میں سمتا ہوں کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے خان صاحب کو ان لوگروں کی حیثیت کا احساس ہو گیا اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں مجھے ان کے گھر والوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے عمرہ مانا کہ میجر تار سادے کستیفہ بھی نہ دے اور عمران خان کو بھی نہ چھوڑے اور پلی سائٹ پہ بھی چلا جائے ہم نے ان کے ذائم کو خاک میں ملا دیا جس طرح پہلے میشہ ہم ملاتے آئے ہیں میں نے خان صاحب کو دشمار 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 آپ خان صاحب کو یہ ایک چیز سمنے کی کوئی اچھی رائے دیں گے آپ کو بہتر طریقے سے ایڈمنسٹریشن چلانے کا بتائیں گے تو کبھی آپ کو شکست نہیں ہوگی انشاء اللہ تمہیں آپ سب کا پہتے سے شکریہ دار کرتا ہوں جس طریقے سے آپ نے خان صاحب کی کال پر پہلے اس تائیس تاریخ کو بھی میں نہیں تھا جس طریقے اس تمام دوست احباب جلوز کی شکل میں ہر تحسین سے ہر گاؤں سے ہر دیاد سے ہر ملے سے نکل کر اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کی بے شمار لوگ اسلام آباد پہنچ نہیں پائے کیونکہ تورا جیٹی روڈ کے آپ کا رکھوڑا ہے یہ چھوٹے جو بچے آج جو بے روزگار ہیں ان کی لئے روزگار کے موقع کریئے کروانے ہیں اور یہ تھا یہ تھا اور اور یہ تو گروپ پر دھرے جو ہیں اس کے اندر یہ فوشل میڈیا پہ گیم جلا رہے ہیں اس کو ہم نے تدارک کرنا ہے اور ان کو نیس و نابود کرنا ہے انشاءاللہ پوری قوم پوری قوم اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں جس پیار محبت کے ساتھ آپ آیاں تشریف لائے ہیں میں آپ کا پیر دل سے شکریہ دا کرتا ہوں یہ نہ سمجھیں کہ اسطیفہ دے دیا ہے اسطیفہ تو جب میں فوج میں تھا اس وقت بھی دے دیا جب میں سیول سرویس میں تھا اس وقت بھی اسطیفہ موں پہ مارا پہنچا وہ بچے بچے جانتے ہیں چالیس ہزار کے قریب پینتیس ہزار کے قریب لوگ بھرسے ہیں اللہ 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 یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اللہ پہ یقین کریں اللہ پہ یقین کریں ایک سیکنڈ فکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی میں نے نہیں سکتا اسلام پیش کرتا ہوں میں اسلام پیش کرتا ہوں اٹھکے عوام کو کہ انہوں نے کی نون کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مخلف لگلوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ سامن رہتے ہیں اور آخری اللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اب ایک اور حرکت ان کی دیکھیں جب ہم نے یہ چلایا کہ آج وارہ چوک پہ ہم ایک اتنیاتی پروگرام کریں گے ان لوگڑوں نے بھی ساتھ اور انہوں نے سمجھا کہ یہ میلا ہم بیس ہی ہونے کونے لوٹ لیں گے تمہارا تمہارا جو پلہ پڑا ہے وہ میجر گروپ اور میجر کے ساتھ جو پڑا ہے اور آپ میری ایک آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتے ہیں ایک بات سرکوں پہ سرکوں پہ کھڑے ہیں خان صاحب جو ہے ابھی کوئی دس پندرہ مند کے اندر جلسہ گاہ میں پہنچنے والے ہیں میں نے اسی لئے پروگرام کو تھوڑا پہلے کیا ہے تبکہ تمام میربان دوست ادھر کوئی بھی نہیں رہے گا گھروں میں جا کر خان صاحب کی تقدیر کو سنیں اور خان صاحب کی تقدیر سن کر وہ ایک آیت کریں کہ ہم نے انشاءاللہ خان کے شانہ بشانہ لڑنا ہے اور ان ڈاکو کو مجبور کرنا ہے کہ وہ ان ڈاکو کو مجبور کرنا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ خوری طور پہ جائے مجبور کرنا ہے مجبور کرنا ہے